ساہس سرکار جانچ گا پردہ فارس پولس نے آرے اوپی کو کیا گرہ افتار اور نام ایلانس حوالدار کی ہارٹ آرٹیک سے موت پریشنوں کا رو رو کر برا حال ہم ایٹھی میں پولس کو ملی سفالدہ سات لوگوں کو پولس نے کیا گرہ افتار نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی یادو وقت ہو چکا ہے اترپدیش کی بڑی خبروں کا روک کرتے ہیں خبر کیوں لکناؤں کے حجرد گنج میں آگ لگنے کا سلسلہ بتوستو جارہی ہے بتا دے کہ گوخلے مارگ اسٹر سیٹی ہاؤس میں اچانک آگ لگ گئی گنیمت کی بات رہی کی موقع پر پہنچے دھمکل ویبہا کی ٹیم بھی آگ پر کابو پا لیا وہی پر پولس اور دھمکل ویبہا کی ٹیم بھی اندر فاسی لوگوں کو شاکوشل باہر نکالا فلحال اس اگنی کان میں کسی کے حطا ہاتھ ہونے کی خبر نہیں ہے میٹکر نگر میں ڈینگو سے ہاہکار مچا ہے وہیں دوسری طرف نگر پالی کا ٹانڈا کے کئی محلے میں کوڑے کا ڈھے لگا ہوا ہے وہاں سے نکلنے والے لوگوں کا جینہ مشکل ہو گیا ہے دوسری اور نالیا بھی گندگی سے بھری پڑی ہیں جس سے کئی بیماریوں کے آنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے اس کے بعد بھی نگر پالی کا بے خبر ہے آپ کو بتا دے کہ صاف صفائی ویوشتہ کو لے کر پرائیم ٹی وی کی ٹیم میں ریالیٹی چیک کیا یوپی کے پرتابگڑ میں مدرسوں کو لے کر ہوئے سروے میں چوکانے والا خلوصہ وہاں ہے وہاں آپ کو بتا دے کہ سرکار کے نردیش پر جب یہاں مدرسوں کا سروے کیا گیا ڈی ایم نے مجسٹریٹوں کے اگوائی میں جانچ ٹیموں کا گٹھن کیا اور یہ ٹیم کئی مہینوں تک گاؤں گاؤں خاک چھانتی رہی اور مدرسوں کے حقیقت خانگالے میں جھوٹی رہی لگتار پریاست کرنے کے بعد جانچ میں پتا چلا کہ پریاگرانش منڈل میں فرجی طریقے سے مدرسہ چلانے میں پرتابگڑ نمبر ون ہے یہاں سب سے زیادہ کریم 89 بینہ مانتہ پراب مدرسے دھڑلے سے چلائے جا رہے ہیں کیا کارل ہے کہ تمام مدرسے بینہ مانتہ کے حقیقت جلائے دیا ہے ایک مدرسہ چکی مح بیتل علوم نیسوہ برائی کنڈا آ لیا کا میں دیکھتا ہوں کاجبار دیکھتا ہوں تو مجھے جانکاری ہے ڈینگو نے اب ہماری کا روپ لے لیا ہے ڈینگو سے بچاؤ کے لیے ادھیکاریوں کے سارے اپائے فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ ڈینگو مکشروں کو مانے کے لیے دوائیوں کا چھڑکاؤ ہو یا پھر اسپتالوں میں پڑت وقتیوں کے علاج کا ہو کچھ ایسا ہی معاملہ سلطانپور میں دیکھنے کو ملا جہاں ڈینگو کا پرکو بڑھ گیا ہے جس کے چلتے ہیں لوگوں کی موت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر مکھی وکاس ادھیکاری نے زلا اسپتال میں اوچک نرکھشڑ کیا زوران اسپتال میں سواس سوویدھاؤں ساف صفائی چھڑکاؤ پلیٹ لیٹس کی اپ لپتتہ سمیت کئی چیزوں کا نرکھشڑ کیا دلی سے سٹے فریدہ وان میں سب سے بڑے سیول اسپتال میں دھڑالے سے بھروڑ کی جانچ کی جا رہی تھی جس کی سوچنا پولس کو ملی سوچنا پر پہنچے پولس نے سی ایم مو کی ٹیم کے ساتھ مل کر چھاپے ماری کی آپ کو بتا دے کہ پولس نے چھاپے ماری کے دوران آر اوپی کو گرفتار کر لیا ہے اور بھروڑ کی جانچ کرنے والی مشین کو سیل کر دیا گیا یہ سواشباگ جھچر کی ٹیم ڈوکٹر چلیندر اور ڈوکٹر منتا یہاں پہ آج چھاپا ماری کے لیے آئے تھے سوچنا ملی تھی کہ پردہ وان میں دے کے ہوسپیٹر میں جو ایک پرائیوٹ آرٹ سینٹر ہے اس میں اس طرح کی اوید گتوی دیا ہو رہی ہیں جو لکو کی نام پہ اور جو الیگلی طریقے سے جو سیکس کی جانچ کرنے والی تو یہاں پھردہ وان میں دیکھے ہوسپیٹر کے ڈوکٹر آریس اور ڈوکٹر آریس اور ڈوکٹر آرٹ سینگھ کو اس ٹیم میں سامل کیا گیا اور لوکل فریس کو اس میں سامل کیا گیا اور ایک نقلی گرہات تیار کر کے اور اس میں سینٹر میں بھیجا گیا ہر دوئی میں مندیگا میں تینات ڈی سی کا کئی دن پہلے تبادلہ ہو گیا ڈی سی مندیگا کئی بلوکوں کے پربھاری بھی رہی جانوں نے بہت سے ماملوں میں بھرستہ چار کو بڑھاوا دیا لیکن پھر بھی کاریوائی نہ ہونا اور پر شاسن پر سوال یا نشان کھڑا کر رہا ہے سوطروں کے معنی تو ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی جلے سے روانہ ہونا اوپر تک سیٹنگ ثابت کر رہا ہے جبکہ شاسنہ دیس ہے کہ کوئی بھی ادھکاری جلے میں تین ورش تک پتپن نہیں رہ سکتا ہے پھر بھی ڈی سی مندیگا سیٹنگ سے ان سبھی آدھ دیشوں کو ٹھنگا دکھانے کا کام کر رہے ہیں انہوں میں گنگا گھارٹ کوتوالی شیط کے ریشی نگر نیوازی لانس حوالدار کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی آپ کو بتاتے کہ جمہو کشمیر کے ادھمپور میں سینہ میں تینات لانس حوالدار آشید دکھشت کی ہارٹ اٹیک پندے سے موت ہو گئی پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے موسیقا بولن شہر میں پولس اور لٹویرےوں کے بیچ جم کر بوٹ بھیڑ ہوئی آپ کو بتا دے کہ پولس نے چیکنگ کے دونال لٹویرے کو روکا تو لٹویرے نے بھاگنے کی کوشش کی جس کے بعد لٹویرے نے پولس پر فائرنگ کرنی شروع کر دی وہیں جب آبی فائرنگ میں ایک لٹویرے کے پیر میں گولی لگنے سے وہ کھائل ہو گیا پولس نے آر اوپی کو گرفتار کر کاریوائی شروع کر دی ہے پولس نے لٹویرے کے قبضوں سے نگدی تمنچہ بائی بھی برامت کی ہے نویمبر 2022 کو سمیہ لگ بگ دھائی بجے اور انگاباد پولس دوارہ چیکنگ کی جا رہی تھی تب ہی انہیں ایک اپرادی کی سوچنا ملی اپرادی کی سوچنا ملنے پر ان کے دوارہ و جانگیرہ بات پولس دوارہ اس اپرادی کی گھیرہ بندی کی گئی گھیرہ بندی کے بعد اس اپرادی کے دوارہ پولس پارٹی پر فائر کیا گیا جس کے جوابی فائر میں وہ ویکتی گھائل ہو گیا اس ویکتی کو علاج کے لئے اسپطال بھیج دیا گیا ہے پوچھتاش کرنے پر یہ سامنے آئے کہ اس ویکتی کا نام رزوان ارخ دنر ہے جو کزبہ گلاوٹی کے رہنے والے جو کزبہ گلاوٹی کے لئے اس وکہ سے ویکتی Sean اور تیسلیموں کو میں اور دیوcketی کے۔ بچا تیسلیمцен خانستان اور دیوة Howls پر جسال ارخ دنر ہے اس کے لئے سوچنا ملنے入 سپاہتت veut پولا امیٹھی میں جگدیش پور کوتوالی چھت کے خیرات پور گام شادی شاماروں سے کئی محلاؤں سے دبنگوں نے شیڑ چھان کی جس کا ویروت کرنی پر دبنگوں نے محلاؤں کے ساتھ موجود ایک وقت کو گولی مار دی اور کئی لوگوں کو جم کر پیٹا وہیں اس ماملے کی جانکاری ہوتے ہیں پولس آدھیکشک محقے پر پہنچے اور گھٹنا کی جانکاری لیتے ہوئے ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے امیر باپ کا نام کیا ہے اس کے آمین اچھا تم کہاں رہتے ہو گھر تو کہاں تمہارا خیریات پور تمہارے باپ کے کا نام ہے عبدالقادر عبدالقادر کس باپ پہ ہو جانا اب ادھر دونوں پارٹی میں جھگڑا ہو رہا تھا کس کس میں بچانے گھر اسرائیل بھائی کے ادھر کے عمین بھائی کے پرواز دور جھگڑا ہو رہا تھا ہمارے گھر کے باس لے کے جا رہے اچھا تم روک نہ گئے تھے تمہیں گولی مار دی گئی ادھر پہ ادھر جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سواد آتا وریند ہمارے ساتھ جڑیں گے وریند شادی شاہ ماروں سے جا رہی محلاؤں سے دبنگوں نے چھیڑ چھاڑ کے جس کا ویروت کرنے پر ایک وقت کو گولی بھی مار دی گئی اس کو لے کر اور کیا کچھ ادھر جانکاری سامنے آ رہی ہے جی میں آپ کو بلکل بتا دوں کی دیر راتری جگدیز پر کوتوالی میں خیرات پر میں ایک برات آتی ہے اور برات آنے کے دوران وہاں پہ جب کچھ مہلائیں نکلتی ہیں تو کچھ جو وہاں کے سرحاتی بیکٹ ہوتے ہیں وہ چھڑ چھاڑ کرتے ہیں اور چھڑ چھاڑ کرنے پہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہاں تک مار پیٹ پہ نوبت آ جاتی ہے اور مار پیٹ دونوں پر چھاپس میں بھیڑ جاتے ہیں اور وہی جب معاملہ گمبیر ہوتے دیکھتا تو اس میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور فائرنگ کر دیتے ہیں جس میں کل ٹوٹل چال لوگ جکمی ہوئے دو لوگوں کو گولی لگی ہے اور جب جانکاری جگدیز پر ایسو سندھی پرائی پر ہوئی تو سندھی پرائی موقع پر گھٹنا اس طرح پر ستکال پہنچے اور گھائی لوگ کو لے کر جگدیز پر سی ایسی آئر جہاں پر ان کا ڈاکٹروں دارہ اپچار کر کے جو لوگوں کوئی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے ان کو ٹراما سنٹر ریفر کر دیا گیا ہے پرین بتایا جا رہا ہے کہ پولس موقع پر پہنچ گئی تھی تو ابھی تک کس کی گرفتاری کتنے لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے کیا ایکشن لیا گیا ہے پولس کے طرف سے جی میں آپ کو بالکل بتا دوں کہ ایکشن ترنت جو امیٹھی جی لے کے کپتان ہے ڈاکٹر لیلہ مارن اور ترنت موقع پر گھٹنا اس طلب پر سبح مارننگ میں پہنچتے ہیں پہنچنے بعد اسواسن دیتے ہیں ٹیموں کو گھٹیت کر دی گئی ہے اور ترنت جو اپتاری کرنے کی نردیس دے دی گئے ہیں بہت بہت دھانیواد آپ کا بیرین پہنچنے بعد شکریر پہنچنے بعد سکم پہنچنے کا�وں لیلے پہنچنے ascend arriver bip م Baghle پہنچنے امیٹھی میں پولس کے چیکنگ کے دوران سفلتا ملی ہے آپ کو بتا دے کہ پولس نے خریب سات لوگوں کو گرفتار کیا وہیں پولس نے چوروں کے پاس سے اویس سونا اور نگدی بھی برامت کی ہے پولس نے گرفتار لوگوں سے پوچھتاش کی تو پتا چلا کہ یہ سبھی لوگ دھوبائی سے سونا کی تسکری کر بھارت میں بیشنے کا کام کرتے ہیں امیٹھی میں علمہ پول میں جمینی ویواد کو لے کر دو پکشوں میں آمنے سامنے ویواد ہو گیا دو پکشوں میں جم کا لاتی ڈھنڈے چلے وہیں مارپیٹ کے دوران دونوں پکشوں میں کئی لوگ گھائل ہو گئے سوچان پر پہنچے پولس نے سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے سی ایسی میں بھرتی کر آیا فیلحال اتر پدیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش جنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے گی پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار راجنیتی سے جڑی ہر ایک خبر پر ہوگی ہماری نظر نہ کوئی شور شرابہ نہ کوئی اجنڈا ذمہ داروں سے کرتے ہیں تی کے سوال جنتہ کی مددوں کا رکھتے ہیں خیال ہم پکش اور ویپکش کے بیچ نسپکش کھڑے ہیں ہم نسپکش اور نیڈرتا کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم کیونکہ پرائیم ٹی وی ہے ہم ڈانس بھی ہوگا مستی بھی ہوگی لگے گا ہسی کا زبردست ہاگا آدھی گھنے